مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر ایک مہینے کی مسافر لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر اور اس کی عطا سے اس کے حبیب کی عظمت پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راک کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے گئے بھی مسجد اقصہ تک پہنچے بھی پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی پھر پروردگار جلد جلالوں کے دیدار سے مشرب بھی ہوئے اور بے الہی کی دولت سے مالا مال بھی ہوئے اور پھر جب پلٹ کر کے آئے تو کتنا وقت لگا تھا سمجھے گا کتنا وقت لگا تھا اس کو کسی شاعر نے کہا زنجیر بھی ہلتی رہی زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم آدمی جب بستر سے اٹھتا ہے نا تو کتنی دن بستر گرم رہتا ہے کتنی دیر گرم رہتا ہے آپ مجھے بتائیے آپ بستر سے سو کر کے اٹھتے ہیں نا تو آپ کے بستر میں آپ کے جسم کی گرمی کتنی دیر رہتی ہے تھوڑی ہی دیر تو رہتی ہے پھر اس کے بات کتا تھا لیکن قربان جائیے یہ پورا سفر مہراج جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلے دروازہ بند کیا اب زنجیر کتنی دیر ہلے گی کتنی دیر زنجیر ہلے گی بہت مقتصر سے وقت تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو زنجیر بھی ہلتی رہی لے گی بستر بھی رہا گرم ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سفر مہراج اللہ کی سموحیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ میرے مولا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عیم سے پاک وہ جس کو چاہے جب چاہے جس طریقے سے نواز دے گئے اس کے کرم کے فیصلے ہیں اپنی سموحیت کی دلیل کے اندر اس نے اپنے محبوب کے سفر مہراج کو پیش دیا کہ میں ہر عیم سے پاک ہوں میرے بندوں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا دیکھو میں ایک آن میں اپنے محبوب کو لے بھی گیا اور لے بھی آیا یہ میری شان ہے کتنی قوت والا ہے میرا مولا اور کتنی طاقت والا ہے میرا مولا